مرحبان ارحیم تو ہم سکلین انور صاحب جو جھنگ سے ہیں ان سے بات چیز اور اچنیوڑ سے ہیں تو ان سے ہماری بات چیز ہوتی ہے کہ پی ڈی ایم کے جلسے میں جو جا رہے ہیں جتنی تعداد میں یہاں سائیہ والے میں لوگ کھڑے ہیں اور جمعہ حفیر ہے تو ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جو آپ کس لیے جا رہے ہیں وہاں منارے پاکستان میں یہ بہت شکریہ آپ تو ماشاء اللہ بڑے شعور لوگ ہیں تو اس ملک کا ایک عام شہری بھی یہ سمجھ چکا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ لوگوں کے لیے وبال جان بن چکی ہے اس نے لوگوں کا جینہ دوبھر کر دیا ہے لوگ بچارے فاقوں پہ آگئے ہیں کوئی طبقہ زندگی کا ہے کوئی شعبہ زندگی ہے کوئی بندہ بھی وہ ہر بندے کو جس کو پوچھنے وہ ہر بندہ پریشان ہے کسان سے بات کر لیں مزدور سے بات کر لیں ٹریڈر سے بات کر لیں جس سے بھی بات کر لیں اس گومنٹ میں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے اتنی دشواریاں تکلیف ہیں لاؤ انڈ آڈر کے سیچویشن خراب ہے مزدور کو اس کا محافظہ نے مل دا کسان کی اس کی جو محنت ہے اس کا سمر نے مل دا بجلی گیس پیٹرل دالیں چینی آٹا ان کی جو قیمتیں ہیں وہ اسمان کو چھوڑ ہیں حالانکہ انڈہ جو ایک عام چیز ہے وہ بھی بیس روپے کا ایک ہو گیا بیس روپے کا اب ایک انڈہ ہو گیا اب دیکھیں جی مطلب کوئی بھی چیز جو ہے وہ لوگوں کی دست رس سے ہر چیز باہر ہو چکری ہے نوالہ لوگوں کی دست رس سے باہر ہو چکری ہے تو لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں اکتائے ہوئے ہیں دیکھیں یقین کریں یہ لوگ اب شوق سے جا رہے ہیں یہ بیچارے تنگ ہیں مطلب ان کا تو مطلب زندگی دوسرہ ہے جی بہت شکریہ تو جو یہاں حجو میں آ رہی ہے خود لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلے ہیں اس ملوک کو بچانے کے لیے جو مہنگائی کا توفہ دیا ہے اس گورمنٹ نے انتہائی زیادتی والی بات ہے تو ہم انشاءاللہ نیکس سٹیکشن پر ملتے ہیں آپ سے